مرتسم 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 جا کر بات کرتا ہوں بات کیا کرنی ہے جا کر انہیں بتا کے آؤ کہ ہماری چوکھٹ پر آئندہ قدم نہ رکھیں ہمارا کوئی تعلق نہیں لوگوں سے ہماری بیٹیوں کو مزاق سمجھ رکھے انہوں نے مرتسم اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیسے کیا ہو گیا ہے تمہیں پاگلوں کی طرح کیوں ہسریوں دھورا پڑ گیا ہے کوئی پتہ نہیں اس ہسی کو خوش ہونا کہتے ہیں یا دکھی ہونا یا آنسو خوشی کے یا دکھ کے کیا ہو گیا ہے بتاؤ تو مت پوچھو میری بچی دودھو نہاؤ پھولو پھلو ماشاءاللہ بھاگل ہو گئی ہے کیا ہو گئے تمہیں ایسے حیاء بھاری تمہاری ہے شادی کی اس دعا کی ضرور تمہیں ہے نا جی نا یہ بھاری تم لے گئی مجھ سے کیونکہ شادی کی بھاری تمہاری ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے نوریس سے کیا کہہ رہی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے پکا نہیں کچھا اور اب تو وہ بھی نہیں لیکن تمہارا رشتہ پکا ہے اور شادی بھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں حیاء جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ حیاء جھوٹی ہے لیکن میرہ یہ تو سچی ہے نا پوچھو اس سے جس کے کان میں گزی رہتی ہو آج کل پوچھو میرہ آپ آپ اس کو چپ کیوں نہیں کرواری تھی تیر سے پتہ نہیں کیا آل فول بکری ہے آپ کہیے نا خواست کر رہی ہے نا یہ میں نہیں ناوریس کی امی نے فون کیا تھا کہ ہمیں حیاء نہیں چاہیے ہمیں مریم چاہیے کیونکہ ناوریس کو تم بسند آگئی ہو مبارک بہت مبارک ویسے تو مجھے دکھی ہونا چاہیے تھا افسوس کرنا چاہیے تھا اپنی قسمت پر لیکن میں بہت خوش ہوں سر سے بلات علی اور وہ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ ناوریس بہت اچھا لڑکا ہے بہت خوش رہوگی اگر اس کے ساتھ شادی کر لوگی آمین